اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کی معرفت کیا ہے اس حوالے سے چند کلمات معرفت کا لفظ ہمارے ہاں ایک عام لفظ ہے اور جب بھی ہم دو چار نیک لوگ بزرگ ٹائپ لوگ ہمیں ملتے ہیں تو وہ معرفت کا لفظ بولتے ہمیں نظر آتے ہیں یہ جملہ بھی ہمیں سننے میں آتا ہے کہ فلان کو بڑا عرفان اور فلان کو بڑی معرفت حاصل تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایک بڑی منزل ہے جو انسان تیہ کرتے ہیں میں چند کلمات میں یہ بات واضح کروں گا کہ خدا کی معرفت سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس دنیا کی خالق اور مالک ہے وہ قیامت پرپا کرے گی وہاں ہمیں انصاف ملے گا کچھ لوگ اپنے نیک عمال کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے خدا کی رضا حاصل کریں گے اور کچھ لوگ اپنے برے عمال کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے اور خدا کے غضب کا شکار ہوں گے یہ وہ معلومات ہیں جو ہر مسلمان کو اس کے بچپن سے مل جاتی ہیں جب ہم خدا کی معرفت کا لفظ بولتے ہیں تو کیا اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ ہم اپنی حقیقت کو سمجھ لیں اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم حقیقت میں خدا کی مخلوق ہیں ایک آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں خدا کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور مرنے کے بعد جنت یا جہنم میں جانا ہے معلوم ہوتا ہے کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی اور خدا کی معرفت کا لفظ کسی اور چیز کے لئے بولا جا رہا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ خدا کو خدا کا عرفان حاصل ہے گویا اس نے خدا کو جان لیا ہے خدا کو پہچان لیا ہے وہ خدا کا دوست بن گیا ہے اور خدا کی مرضی کے مطابق نہیں جیتا بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی مرضی کے مطابق کام کرنے لگ جاتے ہیں یہ ایک غلط تصور ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے خدا ہم اپنی مخلوق سے اتنا بلند ہے اور اتنا اوپر ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اس کو کسی کی رضا کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب کو اس کی رضا کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا ہم سب اس کے محتاج ہیں کہ ہم اس کے بغیر جی نہیں سکتے وہ سب کا خالق ہے وہ جب چاہے اور جیسے چاہے نئی مخلوقات تخلیق کر سکتا ہے وہ ہم جیسے ہزاروں انسان دوبارہ پیدا کر سکتا ہے وہ اس ساری کائنات کو مٹا کر دوبارہ تخلیق کر سکتا ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو کچھ اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو ہمارے کاموں کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو ہماری محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو ہمارے ذکر اور ہمارے شکر کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ ان سب چیزوں سے بلند اور بالا ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم خدا کی صفات کو جانے خدا ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے خدا کن صفات کا حامل ہے خدا کی بلندی اور عظمت کیا ہے خدا کس طرح ہر طرح کے نقائص سے پاک ہے ہماری زندگی میں خدا کی مداخلت کیسے ہو رہی ہے وہ ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے اس کے فیصلے کس اصول کے تحت جاری اور ساری ہوتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو خدا کی معرفت ہیں جب ہم مختلف مشکلات سے گزرتے ہیں مختلف چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں ہم قرآن کو پڑھتے ہیں کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارا علم ہمارا تفسرہ ہمارا جائزہ ہمارے تجربات ہمیں خدا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ واقع بناتے ہیں ہمارے اندر خدا کے ساتھ تعلق کو پیدا کرتے ہیں ہمیں حقیقی تجربہ حاصل ہوتا ہے بہت فرق ہے تجربے اور علم میں مجھے یہ معلوم ہو کہ خدا سزا دیتا ہے یہ وہ یقین اور اعتماد میرے اندر پیدا نہیں کرتی جب میں خود کسی جرم کے نتیجے میں سزا پاتا ہوں تو پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ خدا نے کس طرح مجھے پکڑا تھا خدا مدد کرتا ہے جب میری حقیقی زندگی میں یہ تجربہ آتا ہے مجھے مشکل پیش آتی ہے میں کسی مصیبت میں پڑ جاتا ہوں اور خدا غیب کے پردوں سے میری مدد کو آتا ہے اور میرے لئے یہ راستے کشادہ کر دیتا ہے تو پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ خدا کیسے مدد کرتا ہے میں خدا پر مجھے اعتماد کرنا چاہیے یہ ان لفظوں سے میں واقف ہوں بچپن سے واقف ہوں لیکن جب میں خدا پر اعتماد کرتا ہوں اس اعتماد کے نتیجے میں مجھے خدا کی مدد اور سہارا حاصل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں میری نفسیات کو قوت حاصل ہوتی ہے مجھے اعتماد حاصل رہتا ہے میں اپنے سفر کو کامیابی سے کرتا ہوں تو یہ وہ تجربہ ہے جو مجھے حقیقی معنوں میں خدا کے ساتھ جوڑتا ہے اور حقیقی معنوں میں مجھے توقل اور خدا کا سہارا لینے کا طریقہ سکھاتا ہے تو خدا کی معرفت ایک سفر ہے جس میں ہم خدا کو جانتے ہیں خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو جانتے ہیں اس تعلق میں آگے بڑھتے ہیں خدا کے ساتھ جڑنے کا ہمیں سلیکہ آتا ہے ہم انسانوں کے ساتھ محبت کے ایسار کے مدد کرنے کے کام آنے کے اطاعت کرنے کے جو تجربات رکھتے ہیں یہ جب خدا سے تعلق پیدا ہوتے ہیں تو ان کی معنویت بدل جاتی ہے ان کے اثرات بدل جاتے ہیں ان کی ہماری زندگی میں کردار بدل جاتا ہے خدا کی اطاعت آر ہے بندوں کی اطاعت آر ہے خدا کی عبادت آر ہے بندوں کی پرستش اور پوجہ آر ہے خدا کے ساتھ جڑنا آر ہے اور بندوں کے ساتھ جڑنا آر ہے یہ جو تجربات ہیں اور یہ جو شعور ہے اور یہ جو احساس ہے یہ ہے جب بڑھتا ہے جب وہ حقیقی معنوں میں ہماری زندگی ہماری روح ہماری نفسیات پر حاوی ہو جاتا ہے تو ہم اس کو خدا کی معرفت کہیں گے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جب انسانوں کو ہدایات دیں تو یہ بھی بتایا کہ میں کیا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہوں اور تمہیں میرے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے جب یہ رویہ یہ ہدایات ہماری زندگی بن جاتے ہیں ہمارے ذہن بن جاتے ہیں ہماری نفسیات بن جاتے ہیں تو اس کو خدا کی کتاب کے مطابق خدا کی معرفت کہنا چاہیے وہ جو بات ہے نا کہ خدا کا مقبول بندہ بننا اور اس کے جو معنی ہماری سوسائٹی میں رائے جائیں اور ہمیں نظر آتے ہیں وہ قرآن سے معلوم نہیں ہوتے قرآن تو کہتا ہے میرے بندے بن جاؤ اور خدا کا کامل بندہ بننا ہی خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے جو جتنا خدا کی بندگی میں کامل ہے اتنا ہی وہ خدا کی معرفت میں کامل ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس معنی میں خدا کا بندہ بننے اور خدا کا عرفان حاصل کرنے والا بنائے جس معنی میں قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا کے بندے بنو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين